اس وقت جو ایک نئے فریلانسر کی سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاپس پہ اپلائے کرتے ہیں اور ہمیں رسپونس نہیں آتا اور اپلائے کرنے کے لیے بہت زیادہ کنیکس جو ہیں وہ ہمیں سپینڈ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ہم اپلائے کر سکتے ہیں میں کچھ اگزامپلز آپ لوگ بھی سا شیئر کروں گا پھر وہ کنیکس جو ہیں ان کو بائے کرنے کے لیے ریٹ تو وہی ہیں جو پہلے تھے لیکن نمبر اپ کنیکس میں انہوں نے چینجز کر دی ہیں کچھ ساری جابز ایسی ہوتھی تھی جن کے موپر اپلائے کرنے کے пыт آپ کو کوئی کنیکس بھی نہیں لگتا تھا کچھ جابز ایسی ہوتی تھiso метر جو ون کنیکس کے اوپر اپلائے کی جا سکتی تھی کچھ دو کنیکس کے اوپر اپلائی ہوتی تھی کچھ فور کے اوپر اور کچھ سیکس کے اوپر ہوتی نہیں جو سیکسٹین سیکس کنیکس لگتے تھے ایک کچھ سرچنگ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی وہ جو آپ دو ہیں سکسٹین کنیکٹس کے اوپر چلی گئی ہیں کہ اگر آپ نے ایسی کسی جاپ کے اوپر اپلائی کرنا ہے پریویسلی سکس کنیکٹس لگتے تھے تو آج اس کے اوپر سکسٹین کنیکٹس لگ رہے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کنیکٹ اگر ہم بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کنیکٹ کس طرح سے ملیں گے یعنی کہ اس کے ریٹس کیا ہوں گے تو اب سکسٹین کنیکٹس کا مطلب کیا ہے وہ ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے جی بائے کنیکٹس اس در سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے بائے نہیں کیے کسٹم اماؤنٹ اب کسٹم اماؤنٹ میں دو ڈالر اگر ایڈ کروں تو مجھے سکسٹین کنیکٹس ملتے ہیں اور اگر میں ٹین ڈالر ایڈ کروں مجھے سکسٹین کنیکٹس یہاں پر لکھنے ٹو پوائنٹ فور ڈالر میں مجھے سکسٹین کنیکٹس ملیں گے اور ٹو پوائنٹ فور ڈالر کے سکسٹین کنیکٹس یعنی کہ ہر جاب کے لیے جب میں اپلائے کر رہا ہوں تو مجھے ٹو پوائنٹ فور ڈالر سپنڈ کرنے پڑیں گے اب اس میں انہوں نے اسٹیریک بھی ڈال دیا اسٹیریک میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے یہاں پہ نظر تو نہیں آرہا مجھے فیلال ضرورت بھی نہیں ہے اپلائے کرنے کی کسی جاب کے لیے اس لیے میں بائے نہیں کر رہا اور جب ہم یہی چیز سکس کنیکٹس میں کرتے تھے تو یہ نائنٹی سینٹ میں ہوتا تھا یعنی کہ ایک ڈالر سے بھی کم کے اوپر ہوتا تھا ابھی اس کو ریڈ کر رہا ہے اس سے زیادہ بائے کر سکتے ہوں اچھا اب ایسا کیا کیا جائے کہ اگر مجھے کسی جاب پہ اپلائے کرنا ہے اور میرے پاس کنیکٹس نہیں ہیں تو میں کیسے اپلائے کروں کچھ لوگوں کی ایکزامپلز میں نے دیکھی ہیں جس کمپنی کے ساتھ میں جاب کر رہا ہوں وہاں پر اپورک کی جاب پوسٹنگ کے ریفرل سے ای میلز آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی ای میلز کو کیٹر کیا جاتا ہے ان کی ای میلز کو دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے کلائنٹ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ایک فیلانسر ہے اس کو اب دو ڈھائی ڈالر میں ایک جاب پہ اپلائے کرنے کو مل رہا ہے تو وہ کیسے ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ آپ جب بھی جاب پہ اپلائے کرتے ہیں سٹارٹ میں کیا کیا ہے انہوں نے بوسٹنگ سٹارٹ کر دی کہ آپ بوسٹ کریں تو آپ کی جو اتنے نمبر اپنیکٹ سے آپ نمبر ون پہ نمبر ٹو ٹری فور پہ آپ جا کے فال کریں گے اچھا پھر انہوں نے کیا کیا ہے پھر اویلیبلیٹی بیج آن کر دیا اویلیبل ہے یا نہیں ہے آن آف کر کے اس پہ کر لیں پھر انہوں نے پروفائل بوسٹنگ کے اوپر ایڈ کرا دی ہے اب آپ اپنی پروفائل بھی بوسٹ کر سکتے ہو کہ جب لوگ سرچ کریں گے تو آپ کی پروفائل اگر بوسٹڈ ہے تو وہ پہلے سرچ میں آ جائے گی اس کے علاوہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے پروجیکس کو بھی بوسٹ کروا دیا ہے پروجیکس کو بوسٹ کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایک پروجیکس جس کے پر آپ کام کر رہے ہیں اگر یہاں پہ میں سرچ کروں پروجیکس میں میں لے لیتا ہوں پاور بی آئی پاور بی آئی کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں خود پاور بی آئی کے بندہ ہوں تو میں اسی کو سرچ کر رہا ہوں تین ہزار فورٹی سکس پیپل اس وقت یہ سرسز دے رہے ہیں اب جب آپ کا کوئی بھی کلائنٹ سرچ کرتا ہے یہ پاور بی آئی کے بندے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پہلا پیج دیکھتا ہے اگر بڑی مشکل کرے گا تو دوسرے بیج پہ چلا جائے گا اس سے آگے جانے کی حمت نہ تو آپ لوگوں نے آج تک کی ہے گوگل پہ جا کے یا کسی بھی جگہ پہ جا کے اور نہ ہی کلائنٹ اتنی حمت کرتا ہے کہ وہ اس سے آگے جائے سو ایسا کیا کیا جائے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بلکل یہ پہلے اس پہ آ جائے میں آپ کو نا ان لوگوں کی ٹیکنیکس بتاتا ہوں اگر آپ بوسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ لوگ ایسیو کرتے ہیں یہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ایسیو کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرے پروجیکٹس میری جو پروفائل ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہو لیکن میں نے چونکہ آن پیج تو ایسیو کیا ہوا ہے میں نے آف پیج ایسیو نہیں کیا میں بیک لنکس یوز نہیں کرتا میں اپنی پروفائل کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو اپر شیئر نہیں کرتا تو میری جو پروفائل ہے وہ آپ کو فرسٹ پیج پہ نظر نہیں آئے گی ان کے پاس اگر ہم کوئی ایکزامپل لے لیتے ہیں جیسے فر ایکزامپل ہم اس پہلے فریلانسر کو لے لیتے ہیں اس کے پاس مور دین ٹو ہنڈرڈ آرڈرز ہوں گے اور اس کے پاس ایک لاکھ کے لگ بگ ارننگ ہوگی اس کی پروفائل سے پہ جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں سے میں کلک کرتا ہوں ٹو ہنڈرڈ ٹویل ریویوز آ رہے ہیں اس کے پاس دو سو بارہ ریویوز کے بعد یہ بندہ ٹوپ ریٹڈ پلس ہے اور اس بندے کی ارننگ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی ہے اس وقت پہ اگر اس نے اپنی پروفائل ہاں ٹھیک ہے اس کی پروفائل اس نے وہ اپگریڈ نہیں کی تو ہمیں ارننگ بھی نظر آ جائے گی لیکن آپ کو بہت سارے ایسے بھی نظر آئیں گے اس نے دو سو بارہ ریویوز لیئے ہیں آٹھ لاکھ میرے پاس ایک ایسی اگزامپل آئیکس پروفائل کی جنہوں نے آٹھ لاکھ ڈالر آن کیا ہوا ہے اور ان کے ایک سو تین یا چار ٹوٹل پروجیکٹس ہیں سو پروجیکٹ کی سوری جو ایک سو تین چار ریویوز ہیں پروجیکٹ کی امپورٹنس بڑی بڑی امپورٹن ہے پروجیکٹ نئے فیلانسر کے لیے حاصل طور پر پرانی ڈیفینیلی جا کے اس کو ہتم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سو دو سو تین سو ڈالر کے لیے کام نہیں کرنا چاہ رہتے یا ساٹھ ستر پچاس ڈالر کے لیے کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ لوگ پھر پروجیکٹس کو جو ہے وہ ویزیبل نہیں کرتے انڈ یوزر کے لیے تاکہ ان کے پاس کام کا برڈن اتنا نہ بڑے اور وہ اپنی جو لانگ ٹرم پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کے اوپر ہی فوکسڈ رہے ہیں اچھا اب ان چیزوں سے نمٹنا کیسے ہے ایک تو کونیٹس بچانے ہیں جی دو ٹو بائٹ فور ڈالر کا ایک ہم جاپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس سے کیسے بچنا ہے پہلی چیز تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ جاپس کے لیے ہوگا یہ پروجیکٹس کے لیے نہیں ہوگا چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نہیں ہوگا انڈویجول پروفائلز کے اوپر نہیں ہوگا یہ لانگ ٹرم جاپ کے لیے ہوگا وہ ان کمپنیوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اپنی پروفائلز یہاں پہ اپورک پہ بنائی ہیں اور وہ یہاں پہ جاپس پوسٹ کرتی ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی ہنڈر کے پلس ارننگ ہے اور ٹو سیونٹی سکس جاپس پہ کام کیا ہوا ہے دو ہزار تین ٹوٹل اس کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو آورز کام کیا ہوا ہے اچھا اس کے کمپیرٹیبلی اگر میری پروفائل اگر آپ دیکھیں گے میرا ریٹ بھی تقریبا مورالز اتنا ہی ہے میرے ارننگ زیادہ ہے اس سے اور میرے نمبر آف جابز بہت کم ہیں نمبر آف آرز میرے بہت زیادہ ہیں کیونکہ میں پروجیکٹس کی بیس کے اوپر یعنی کہ یہ جو نیچے انہوں نے پروجیکٹ ریڈ کی ہوئے ہیں میں اس سے اس کی طرف فوکس نہیں ہوتا میں جابز کے لیے زیادہ فوکس ہوتا ہوں اس لیے شاید میری اور ان کی جو نمبر آف جابز اور ارننگ کا ایک وہ میتھ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں فور اگزامپل آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ آپ بائے کر سکیں کچھ نیٹ سے سرچ کرتے ہیں میں نے ویسے ایک جاب آپ لوگوں کے لیے نوڈ کر کے بھی رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا آپ نے جاب سرچ کرنی ہے اور کچھ کریٹیریہ اس کے اوپر لگا دینے ہیں اب وہ کریٹیریہ دھیان سے دیکھئے گا اب یہ جابز ہیں میں نے سیپ میں کچھ جاب رکھی ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا جو میں نے اسی طرح سے ڈھونڈی تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اب یہ میرے پاس بہت ساری جابز آگئی ہیں ڈیٹا انیلیسز آگئی ہے 400 ڈالر اور اس نے 75 ڈالر سپینڈ کی ہوئے ہیں 20 ڈالر سپینڈ کی ہوئے ہیں اور یہ کوئی یہ ان ویریفائیڈ پییمنٹ وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے یہاں سے نا 10 پلس ہائرز کو چیک کر دیں دوسرے نمبر پہ آپ نے مور دن 6 منت کو چیک کر دیں اس کے بعد آورلی پہ آپ نے چیک کر دیں آورلی کریٹ جہاں سے لے جہاں تک مرضی ہو فکس کو ہم اٹھا دیتے ہیں اس میں سے یہ نہیں ہے کہ ان کی فکس پرائس پروجیکس ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ جب فلٹر لگائیں گے چیزوں کو مزید وہ کریں گے پھر آپ کو اب یہ دیکھیں میرے پاس کچھ کمپنیاں آنی شروع ہو گئی ہیں وہ ایجنسیز ہو سکتی ہیں یا وہ کمپنیاں ہو سکتی ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو ایز ایک کلائنٹ ٹریٹ کرتی ہیں ہنڈر فورٹی ایٹ جابز کہہ رہا ہے جی مجھے مل گئی ہیں جن کے اوپر آورلی ہوں ٹین پلس ہائرز انہوں نے کیے ہوئے ہوں اور مور دن سکس منت کی کوئی جاب اس ٹائم پہ پاور بی آئی کے ون فورٹی ایٹ ایسی جابز اس کو مل گئی ہیں اب یہ وہ جابز ہیں جو تو یا تو پارٹ ٹائم ہو سکتی ہیں یا فل ٹائم ہو سکتی ہیں اب جیسے ہم پہلے سے سٹارٹ کریں اس کا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے کتنا سپنڈنگ کی ہوئی ہے ون کے کی ہے چلیں اس کو ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ارجنٹلی ہائرنگ ایکٹولی سیکنگ سکل مایکروسوپ پاور ایپس بیلٹر دو جائے ہیں ڈائنمک ٹیم ایمیجیرلی یہ کوئی ایجنسی ہے اس طرح سے نیکس پہ جائیں ڈیجیٹل ایڈویٹائزنگ مارکٹنگ ریپورٹس سی او جاب انڈ اوبرویو وغیرہ وغیرہ ایجنسی نہیں ہے یہ کمپنی ہے لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں اوپن کرتے ہیں یہ جو ہم نے ایکسٹر اوپن کی ہے ان کو بند کر دیتے ہیں اچھا بعض کیسز میں تو انہوں نے اپنی جب یہاں پر کمپنییں ڈیڈیل دیتی ہے تو وہ اپنا انٹرورک کرا دیتی ہے کہ ہم کیا چیز ہیں کیا کام کر رہے ہیں بغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اپنی کمپنی کا نام لکھ دیتے ہیں ہماری کمپنی کا کیا نام ہے اور یہ دیکھیں اس نے بیچرس ڈگری بھی لکھی ہوئی ہے یہ سارا کچھ ہے یہ ہے تو کوئی کمپنی لیکن انہوں نے جو اکاؤنٹ بنایا ہوئے کمپنی کے نام پہ نہیں بنایا ہوا اگر ہم نیچے جائیں جاب ان پراغرس ہیں اس کو چھوڑ دیں اگر یہ کمپنی ہوگی تو یہاں پر جن لوگوں نے فیڈبیک دیا ہوا ہے وہ بندے کا نام کی بجائے کمپنی کا نام بھی لکھ دیں گے امیزنگ ٹیم مائنڈ بلوئنگ ورک پریکٹس اگر آپ کو کمپنی کا نام دھونڈ اب میں نے جو جو آپ کے لئے ڈھونڈ کے رکھی دی تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا ہی ہے کہ یہ میں نے کچھ جاب سیو کی ہوئی ہے ٹائم آپ کے پاس بہت ہے آپ کے پاس کام نہیں ہے تو ٹائم بہت ہے اب اس ٹائم کو یوٹلائز کریں اور اس طرح کی جابز ڈھونڈیں جابز ڈھونڈیں اب اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کا نام لکھا ہوا ہے ای آئی جی یہ جو بھی اس کے کمپنی کا نام ہے اچھا اسی طرح سے یہ جو ہے ورڈیوال سپورٹ اس کمپنی کا بھی نام نہیں دیا ہوا یہاں پہ جس کمپنی کا آپ کو نام مل جاتا ہے اب جیسے پہلے ہم نے جو ڈھونڈی تھی کمپنی اب اس کو جا کے اس جگہ پر بھی سرچ کر لیتے ہیں اس کی ویب سیٹ مل جائے گی آپ کو کمپنی ہوگی تو دیفنیلی ویب سیٹ بھی ہوگی اب ویب سیٹ میں کانٹیکٹ اس بھی ہوگا آور ٹیم کانٹیکٹ اس وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر آپ کلک کریں اب گین یہاں پہ آپ نے جس چیز کا حاصل طور پر حیال رکھنا ہے ایمیل تو آپ نے کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ان کی ایمیل مل گیا آپ کو یہ نمبر مل گیا تو آپ نے اس ایمیل کو کاپی کرنا ہے ایک زبردست قسم کا کور لیٹر لکھنا ہے اور اس کور لیٹر کی بیس کے اوپر آپ نے اپنے پروفائل اپنی سی وی اٹیچ کرنی ہے اور ان کو بھی دینی اب آپ کے کنیکٹس نہیں لگ رہے اب آپ کا صرف ٹائم لگ رہے ہیں وہ جو آپ نے زور لگانا تھا کنیکٹس بائے کرنے میں آپ نے پیسہ لگانا تھا پیسہ آپ کا بات جگہ ہے اچھا اب کتنے پرسن چانسز ہیں کہ جو اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں جو چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو ان کو یہ نہیں ٹینشن ہوتی کہ آپ آپ کس رستے سے آ رہے ہیں آپ ڈریکٹلی ان کے پاس کیوں نہیں آئے یا جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے آپ آگئے ہیں فل سٹاپ آپ کو ہائر کر لیں گے جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو انہوں نے جاب پوسٹ کیا ہے وہ بودھر نہیں کرتے آپ کی ای میلز کو دیکھ نہیں رہتے وہ آپ کو ڈیفنیلی ہائر بھی نہیں کرتے یہاں سے ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ ایک اور جاب ہے ڈرائیو آور کمپنی ڈسین میکنگ پروسسن ڈسز ٹیکنیکل رون ڈریکوائل سکلز اور یہ سارا کچھ اس نے سکلز بھی دیئے ہوئے ہیں ڈیو ایس بیسٹ کمپنی لکھا ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ ورک پورس سپلائی کرتی ہیں یہ کیس طرح کی ایجنسی ہے سینئر میڈیا بائر اور اس میں فور ہنڈڈ کے پلس ہے اس کو ہم اوپن کر کے دیکھ لکھتے ہیں یہاں پہ بھی آپ یہ ساؤتھ کوریا کی کوئی کمپنی ہے اور وہ بھی آپ چیک کریں بیچرز ڈگری اچھا یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور نیچے چلتے ہیں جی یہ پاور پی آئی ہے سیکل نائن ہنڈڈ اب نائن ہنڈڈ پلس ڈالرز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فریلانسر ہے یا کوئی چھوٹی موٹی ایجنسی کا مالک بند ہے ہنڈڈ کے پلس ہے جی ایکسل وی بی اے انٹیگریشن اس کے بعد پار ٹائم مایکروسافٹ پاور آٹومیٹ ایکسپرٹ نیڈڈ اب اس کو دیکھتے ہیں سیمنٹی کے پلس انہوں نے سپینڈ کیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی آئے ہماری ٹیم کو آپ جوائن کریں دیکھ لیتے ہیں ان کی ٹیم کیا ہے اور کس طرح سے ہی ہمیں آگے ٹیمنٹ میتھڈ ایز ویریفائیڈ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سمال کمپنی ہے سیپ بزنس آنالسٹ دس ہزار چار لاکھ ڈالر اگین سینئر میڈیا باہر یہ وہی دوبارہ آگئی ہے جو یہ کیا ہے جی ایڈ اپریشن مینجر یہ بھی اسی کی جواب ہے سیم جواب ہے یہ بار بار پوشٹ کیے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی کلیر نہیں ہے کس کو چاہیے کیا اچھا جی سینئر میڈیا باہر اگین یہ ایک جواب آگئی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ٹین کے پلس انہوں نے کیا ہوئے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ٹائپ جو ہے انیشل ڈسکریٹ ٹاسک پوٹینشل فار آنگوئنگ انگیجمنٹ لوکیشن ریموٹ ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اب یہاں پر بھی دیکھتے ہیں ہمیں کیا یہ اپنی کمپنی کا نام دے رہے یا نہیں دے رہا اگر کمپنی کا نام آجاتا ہے تو پھر آپ کمپنی کو ایمیل کر سکتے ہیں اور اگر کمپنی کا نام نہیں آرہا تو پھر ڈیفنیٹلی آپ کو آپ ایمیل نہیں کر پائیں گے اب کون پڑے تھے اس نے شاید لکھا ہوا ہوں یہ ایڈز کے کیوں آ رہے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا تو نہیں لکھا رہا تھا اس کی بجائے ہم سرچ کر لیتے ہیں ڈیٹا اینالیسٹ یہ صرف اینالیسٹ کر لیتے ہیں آج ہے بھی سچ ایڈے تو جاب موسٹی کلوز ہو چی ہوتی ہے سنکھیں اسی آنے والیسٹ آگا ہے اسی آنالیسٹ آگا ہے ون ملین پلس ہے یا ایجنسٹی یا کمپنی ہے یہ دیکھیں اگروں نے شروع میں نام لکھ دیا ہے پیراڈائز میڈیا is looking for data and analytics rockstar with strong seo analytics start میں اس کمپنی کا نام لکھ دیا ہے سرچ کریں کمپنی کا نام اور اس کا ویب سائٹ پہ جائیں ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ اس کا پیراڈائز میڈیا کا نکال سکتے ہیں اب جیسے میں اگر یہاں پہ سرچ کروں پیراڈائز میڈیا یہ پیراڈائز میڈیا ہے کہاں بھی یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے یونائٹی سٹریٹس کی ہے یہ دیکھیں پیراڈائز میڈیا کی یہ پہلی ویب سائٹ ہے اور اس میں کانٹیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں یہ سارٹ اف ڈیٹا انٹری کام ہے جو وہ لیڈ جنریشن والے کرتے ہیں لیکن اس سے آپ کے جو وہ ڈالر جو کہ آپ نے کونیکٹس بائے کرنے میں خرچ کرنے تھے وہ باج جاتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے جی یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح سے اپلائی کرنا پڑے گا جنرل کویسٹنز ہے پارٹنر انکوائریز ہے پریس انکوائریز ہیں فول نیم فون نمبر ای میل اور میسج لے کے آپ سینڈ کر سکتے ہیں آپ ڈیٹیل ساری اس کی لکھیں اپنا کور لیٹر کمپلیٹ لکھیں اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز لالیں اور ان کو کانٹیکٹ اس سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں نیچے جائیں اگر اس کا اچھا کوئی ای میل آئی ڈی بھی رہا نہیں دیا ہوا یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے کانٹس کو بچا سکتے ہیں یا آپ اپنے ڈالرز کو بچا سکتے ہیں کسی بھی جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوگی میں ایک اور ویڈیو بنانے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیوں اپرک ایسی میری ویڈیوز کے اوپر پاپی رائٹ سٹائک دے رہتا ہے اور مجھے وہ ویڈیو ہٹانی پڑتی ہے یوٹیوب سے لیکن میں ایک دوار پھر سے بنا کے آپ کو صرف ڈیٹیلز بتا دوں گا کن چیزوں کو اگر آپ ذہن نشین رکھیں گے تو آپ کو پہلی جوب یا جوبز ملیں گی اپرک کے اوپر